سلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھ رہے ہوں آج آپ کو بتانے لگی ہوں چکن نہاری جو آپ اس کو بیپ میں اور مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنا ضرور فیڈبیک دیں مجھے ضرور بتائیں مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں چلیئے ریسپی کی جانتے ہیں چلیئے اب چلتے ہیں نہاری کے انگریڈنس کی طرف یہ ہم نے ایک کلو چکن لی ہے آپ اس میں مٹن یا بیف سیم کانٹیٹی آپ کی اپنی مرضی جتنا بھی لینا چاہیں صحیح لے سکتے ہیں ضرور نہیں کہ ہم نے چکن کی بتائیے تو آپ چکن میں ہی بنایا ہے آپ بیف مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے لیا ہے پسی ہوئی لال مرچ لی ہے تین سے چار چمس کے قریب پسی ہوئی لال مرچ لی ہے ڈیرے سے دو چمچ کے قریب اجرک لہسن کا پیسٹ لیا ہے ڈیرھ چھ ڈیب کالا نمک उڈیوب اور جو سیمپل'de testing ہوتا ہے 1 ثمیخ 7身 7 ہلدی پسہ ہوا دھنیا 2 چمچ س Lewis 1 چھ کالا زیرہ شاہ زیرہ جیسے کہتے ہیں سونٹھ لیے ہم نے یہ دیکھیں دو پیس لیے ہم نے اس طرح کے ٹکرے لیے اس کو آپ گرائنڈ کرنا اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے سونٹھ کالا زیرہ سپیس زیرہ ان کو ملا کے گرائنڈ کر لینا ہے پھر پاؤڈر کی فارم میں آ جائے گئے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں ریسپی کے جانے یہ دیکھیں ایک پیاس ڈالی تھی ہم نے پہلے آئیل گرم کیا اس میں پیاس ڈالی ہلکا سوٹے کیا پھر چکن ڈال دی اس کو اچھا سا فرائے کیا اب ادرک لہسن ڈال کے صحیح سے فرائے کریں گے تاکہ چکن کی یا گوشت کی جو بھی آپ نے مٹن لینا ہے بیپ لینا اس کو اچھا سا فرائے کر لیں گے تاکہ اس کی سمیل جو کی ہے گوشت کی وہ ختم ہو جائے پھر ہمیں انگریٹنز ڈالیں گے سارے مسائلے ڈالتے ہیں ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے نوی کے چوڑ دیں گے اور باقی جو مسائلے ہیں ان کو گرائن کر کے پھر آٹ کریں گے اچھا سا بھون کر کھنس کو پانی ڈال کے پھر پکنے کی لیے رکھیں گے دیکھیں اس سارے مسائلے ہم نے گرائن کر لیا ہیں ڈالیں گے جس میں ہم نے تھوڑی سی اچوائین بھی اڈ کی تھی ادھا چمچ کے قریب ادھا چاہے چمچ کے قریب ہم نے اچوائین بھی ڈالیا ہے سونٹ ڈالی ہے سفید زیرا اور شاہ زیرا جسے بلیک زیرا وہ ڈالا ہے ہم نے سونف ڈالی ہے اور اس کے علاوہ بلیک سالٹ ہے سونف سونٹ اجوائن تھوڑی زیرا سفید زیرا اور کالا زیرا ڈالا ہے ہم نے اور یہ اس طرح پاورڈر بنا کے اور تھوڑی سی اجوائن اس کو پاورڈر بنا کے اور یہ گرم مسالہ لیا ہے ہم نے ایک چمچ کے قریب اس کو آپ بنا کے اپنے ایر ٹائٹ جار میں رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ کو نہاری بنانی ہو آپ یہ فالو کریں گے اس ریسپی کو فالو کریں گے سب چیزیں اٹ کریں گے میتھڈ یہی رہے گا چاہے وہ مٹن ہو چاہے بیف ہو میں نے آپ کو بار بار بتا دیا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی نہاری کے مسالے یہ ہوتے ہیں انگریڈینس یہ ہیں نہاری کے ٹھیک ہے اب آپ یہ اس میں ڈالیں گے چکن میں یہ اب ہم اس میں پانچ سے سات منٹ ہم نے اچھے سے مسالہ بھون لیا چکن میں ڈال کے سارے مسالے ڈال کے ہم نے بھون لیا ہے اور اب ایک پاؤ کے قریب ایک پیالی کے قریب دہی اٹ کی ہے اور اس کو دہی ڈال کے بھی اچھے سے بھون لینا ہے یہ دیکھیں دہی ڈال دیئے آپ کو تھوڑی روشنی کماری ہوگی لائٹ گئی ہوئی ہے تو اس لیے آپ یہ نہیں سمجھے گا کہ اندھیرے میں کم روشنی آرہی لائٹ گئی ہوئی ہے آج ہماری تو یہ دیکھیں آپ کو کلر تو نظر آرہا ہوگا ریسپی یہی فالو کرنی ہے آپ نے مٹن اور بیف کا آپ کر سکتے ہیں آپ کی چوائی سے میں چکن میں بتا رہی ہوں آپ لوگ مٹن اور بیف اور یہ جو مسالے بتائیں آپ اس کو پیس کر اے ٹائٹ جار میں رکھ سکتے ہیں تاکہ جب بھی آپ کو نہاری بنانی ہو آپ یہ مسالے ڈال کر اس کا نہاری مسالہ میں الگ سے بھی بتا دوں گے آپ لوگوں کو تو یہ بنا کے آپ رکھ لیجئے گا تاکہ اس کی میں یہ ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی تاکہ آپ لوگ یہ فالو کریں ریسپی کو بنا کے پہلے سے رکھ لیں گے آپ یہ مسالے بتائیں اس کو نہاری بھی تیار ہو جائیے بس یہ کہ چکن میں آپ اتنا پانی نہیں ڈال دیں گے اور مٹن یا بیف میں آپ زیادہ پانی ڈال کے زیادہ دیر پکانے رکھیں گے تاکہ گوشت اچھے سے نرم ہو جائے گنج یہ ڈال دیئے سارے مسالے چکن میں پانی بھی ڈال دیا ہے اب اس کو پکنے کے لئے اچھے سے لگ دیں گے مٹن بیف میں زیادہ پانی آپ نے اٹھ کرنا اور زیادہ دیر تک پکانے پانی اگر پانی اگر اگر چکن پانی چکن 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 بہت بہت زیادہ گھل جائے تین گلاس کے قریب ہم نے پانی تین پاؤ کے قریب تقریب پانی اس میں ڈال دیا ہے اور جو مٹن اور بیف میں آپ زیادہ ڈالیں گے چار سے پانچ گلاس آپ ایڈ کریں گے مٹن یا بیف میں یہ ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہم نے آٹھا لیا ہے سیمپل جو آپ کے گھر میں جو پانی ڈال دیا ہے پانی ایک گلاس کے قریب پانی ڈال دیا ہے ایک گلاس ڈال دیا ہے آپ اپنے حساب سے ڈال دیجئے گا اور جو ہم نے آٹھے ڈال ہے فلور ڈال ہے تو اس کو اپنی حساب سے ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ تھک چاہیے تو اس میں تھوڑا آگے پچھے کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں اگر کچھ لوگوں کو آٹھا نہیں زیادہ پسند ہوتا تو کم ڈال سکتے ہیں تھوڑا ڈال سکتے ہیں لیکن نہاری میں ڈالتا تو ہے بڑھنا اس کا پانی میں ڈال دیا ہم نے آٹھے پانی میں پہلے پہلے ہم نے آدھا پہلے گھنٹے کے قریب پانی ڈال کے آدھا گھنٹا چھوڑ دیا تھا پھر پہلے ہم نے آٹھا پہلے کو ہم نے آٹھا پہلے کچھ پہلے 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 یا پہلے پہلے چھوڑے پہلے 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 گھنٹ جو چکن تندوری چرسی کڑھائی آپ لوگوں نے ٹرائے کی ہے اس کو بہت اچھا فیڈبیک آیا سب نے کہا بہت اچھی ہے دیکھنے میں بھی اور ویسے بنائی بھی لوگوں نے تو آپ لوگ یہ اس کو مٹن یا بیف میں بھی بنا سکتے ہیں اس لیے آپ لوگ ضرور ٹرائے کر کے مجھے ضرور فیڈبیک ضرور دیں کہ آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہے کڑھائی کیسی لگی اور یہ مجھے بتاتے رہی ہے کہ آپ کو اور کیا چاہیے ہمارے چینل پر میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ مور انفرومیٹری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اب میں آج کی ٹپ بتا دوں کہ آپ اگر چاہتے ہیں ہمیشہ سمارٹ رہنا آپ چاہتے ہیں آپ کے جوائنٹس پہننا ہو آپ کی کوئی بھی دردہ ہو مسکلر پہنے ہیں جوائنٹس پہننا ہو اور آپ کے ہمیشہ سمارٹ نظر آئے اور چہرہ آپ کا ہمیشہ گلو کرتا رہے تو آپ اس کے لیے بہت ایزی اور سمپل سی چیز ہے کہ ادرک میں اللہ تعالی نے بے انتہا فوائد رکھے گئے ہیں بے انتہا اہمیت کی حاملے وہ ہماری لائف کے لیے تو آپ ادرک کو لیے لیجئے تھوڑی سی ادرک کا ایک ٹکڑا لیجئے پانچ شے انچ کا ٹکڑا لیجئے اس کو یا تو کش کر لیجئے یا پھر چھوٹی چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیجئے ایک لیٹر پانی لیجئے پانی کو بوائل کر لیں پہلے پھر اس میں تھوڑی دیر کے لیے ادرک ڈال دیں ایک سے دو منٹ اس کو ڈھاپ کے رکھیں یا پھر تھوڑا سا پکا لیں آدھا منٹ کے لیے آپ اس کو پکا لیں اور پھر آپ اس پانی کو صبح نہ ہارمون آجتے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور رات کے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پیئے آپ اس سے آپ کا ایمیون سسٹم بوسٹ ہوگا آپ کی ایکنی وغیرہ جو بھی ہے وہ صحیح ہو جائے گی آپ کے ہارمون ایم بالنس جو ہوں گے وہ ٹھیک ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ کے جو موٹاپا ہے یا کوئی آپ کی توند نکل ہوئے پیٹ آپ کی ٹمی بڑی ہوئی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کے جو بال اگر گر رہے ہیں جھڑ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے تو ادرک کا پانی نہیں اب ایسے بھی آپ کھانوں میں اور کسی بھی چیز میں آدھرک کا استعمال ضرور کرتے رہے ہیں اور اس کو اپنے کھانوں میں اپنی لائف میں ضرور سامال کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا چلتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں آپ سے ملتے ہیں اللہ حافظ